صلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اچھلے کئی اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے یعنی بار بار ماشاءاللہ شیخ بہت مزہ آتا ہے آپ سوال کرنے میں اور آپ حادث کروشنی میں اور دلالک روشنی میں جو ہم کو سمجھاتے ہیں دل کو تسکین ہوتی ہے اور وہ سکون و تسکین ہمیں چاہیے ماشاءاللہ شیخ تو اسی تسکین کو اور مزید اضافہ کرنے کے لئے ہم اور کچھ الفات سنیں وہ ہم دریافت کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ نے جتنے سنیں ہمارکٹ میں چاہ رہے ہیں کہ اس محفل میں سب کو حدیث سے ملا لیں جزاک اللہ اللہ برکت دے یعنی ناظرین کے محبت میں آپ پورے یہ محفل میں ماشین سے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کھوٹا ہے ماشاءاللہ خدا اور کھوٹا کھڑے اور کھوٹے میں تمیز کرنے اللہ نے آپ کو یہ رکھی ہے اور آپ اتنے سالوں سے محنت کر رہے ہیں اللہ ریاقاری دکھاوے سے دور رکھے یہ تو ناظرین کی محبت ہے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوں اگر ان لوگوں کی محبت شامل حال نہ ہو تو کام نہیں آ پاتے اس لئے ہم ناظرین کے بھی شکر بزار ہیں کہ وہ ہماری نشستوں کے پسند کرتے ہیں اور الحمدللہ انتظار میں رہتے ہیں کہ پھر نہ قبلہ رہے ہیں اب ان لوگوں کی محبت ایسے ہی رہی تو نئی نئی چیزیں انشاءاللہ لاتے رہیں تو ہم آپ کے پاس مددہ یہ لے کر آئے ہیں جی جی بتائیے ایک ہم نے سنا درو اللہم صلی اللہ محمد و عزباجہ و ذریعاتی عزباجی ذریعاتی کی الفاظ بھی آرکتا ہم پر عشان لگے ملی جیسے اس سے پہلے آپ نے کچھ شفیہ ناولا جملہ نہیں مجھے یہ کہیں بھی نہیں ملی اس لئے میں نے وعدہ کیا تھا لیکن مجھے ملی نہیں اگر ملی ہوتی تو مجھے بتانے میں کیا لگا آپ ہی بتائیے بھائی آپ سے تو محبت الحمدللہ اچھا جو جملہ ابھی آپ نے پوچھا ہے وہ چیز مجھے ملی و ذریعاتی یعنی اس جملے کے ساتھ درود الحمدللہ اور وہ بھی بخاری شریف میں ہیں تو ختم بخاری اور حضم بخاری مشاءاللہ لیکن حضم بخاری کاش کے ہو جاتا تو وہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب حدیث لمبیہ کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمبر 3369 اس سے پہلے قاب بن اجرا والی روایت 3370 تو نمبر ون درود ہے اب اس کو درود نمبر 2 بول سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس کا نمبر پہلے ہو گیا تو یہ جو روایت ہے اس کے راویے ابو حمیش سعادی رضی اللہ اس لئے جی 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 انہی سے مروی ہے اس سے اچھی حدیث کسی نے بیانی نہیں کی اس لئے کسی کو بھی نماز کا طریقہ اگر سکھنا ہو تو ابو حمیش سعادی رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا وہ بتا دی تو آپ ہی بتائیے جو آدمی جس میں اسپٹ ہو وہ جملے بتائے گا تو وہ جملے بالکل صحیح ہیں متفق ہے الحمدللہ تو جو جملہ ابھی آپ نے کہا کہ کیا درود کی یہ بھی الفاظ ہے الحمدللہ وہ موجود ہے ابو حمیش سعادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیفا نسلی علیک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود کیسے بھیجے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو یعنی سکھایا باز آپ آرڈر دیا کیا گا اللہم صلی علی محمد و ازواجہی و ذریتہی یا و ذریتہی آپ دونوں پڑھ سکتے کما صلیت اس کے بعد کہا اور اخیر میں کہا یہ بخاری روایت ہے یہ بخاری شریف اور تھنٹک روایت ہے قرآن کریم کے بعد نمبر بخاری شریف بلکو بشاہ بہت خوشی ہو رہی ہے اور ہمیں آپ کے جواب سے تذکیری مل دیئے اللہ قبول فرمائے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو پھر زندگی میں لانے کی تحفے بتا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ